حضور علیہ السلام کا بچپنا کس طرح گزرتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ عرب کے اندر دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کے ماحول میں رکھا جاتا کیونکہ شہر کے اندر وہ ماحول نہیں ہوتا تھا جو دیہاتوں میں آپ کبھی شہر سے نکل کر کبھی کبھی ہم لوگ بھی بیان کے لئے کسی دیہات میں جاتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کچھ دن یہی رہ جائیں کیونکہ مالے گاؤں میں جو ہے وہ کاروں کی آواز ہے بائیک کی آواز ہے لوم کی آواز ہے چلم چلی ہے چیک پکار ہے یہ سب ہے دیہات کا ماحول پرسکون اتمنان بخش سیدھے سادے لوگ پھولے بھالے لوگ اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ اکبر تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہاں رک جائیں پھر وہاں کے جانور وہاں کے پرندے وہاں کے پھولوں کی خوشبو اور وہاں کے چند مکانات اور کھلا کھلا ماحول وہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوایں وہاں کی تھنڈی تھنڈی فضائیں تو دیہات اچھا اچھا لگتا ہے اسی طرح عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لئے وہ اپنی بیبیوں کا دودھ پلانے کی بجائے تو جلدی سے عورت بیوی ان کی خدمت کے لئے تیار ہو جائے تو وہ لوگوں کے یہاں رباش تھا ایک تو یہ کہ وہ دیہات کے اندر دائیوں کا دودھ پلائے دوسری چیز دیہات کے اندر مشکتیں اور محنتیں بہت ہوتی ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پر مشکت زندگی گزاریں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے اسی لئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مرد کا جسم نرم نازک اچھا نہیں لگتا مرد کا جسم جو ہے وہ طاقت و طوانہ اور سکت و مضبوط اچھا لگتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نازک جسم تو عورتوں کے ہوا کرتے ہیں مردوں کا جسم طاقتور ہوا کرتا ہے اللہ اکبر تو وہ لوگیں چاہتے تھے کہ دیہات کی دور دھوپ کے اندر ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ دیہات والے جو ہے وہ زبان فسیح بولتے تھے یعنی کہ زیادہ بہتر کلام کرتے تھے آج کل کے دیہاتیوں کی طرح نہیں اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی تو اس وقت یہ تھا کہ عورتیں دیہاتوں سے آتی اور مختلف موسموں میں آتی اور بچوں کو لے کر کے جاتی سادیا کہتی ہے کہ میرا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا اور یہ جو حلیمہ تھی یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب رکھتی تھی یہ بنو حوازن سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سادیا قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام حلیمہ تھا حلیمہ کہتی ہے کہ ہم لوگ موسم کے اعتبار سے چونکہ بہت قہد سالی ہمارے دیہات میں تھی اتنا قہد تھا کہ عورتوں کے سینے خوشک ہو گئے تھے اور جانور چلنے کے قابل نہ تھے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو مکہ شہر جائیں گے وہاں سے بچے لائیں گے اور بچوں پر جو عجرت ملے گی اس سے ہم اپنا گزارہ کریں گے ہم پہنچے آپ بڑی مشہور روایت ہیں میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا حلیمہ سادیا کہتی ہے میری سواری کمزور تھی بیٹھ بیٹھ جاتی تھی کافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لئے رک نہیں سکتے اس لئے ہم چلے اور وہ چھوڑ کر مجھے چل دیے وہ پہلے پہنچے پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لئے اور اس کے بعد جب وہ لے کر کے نکلنے لگے تب میں اپنی اوٹنی کو لے کر اپنی سواری کو لے کر کے چلی میرا جو کافلہ تھا وہ چار نفری کافلہ تھا ایک میرا شوہر ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا ایک میری بیٹی شیما اس طرح سے یہ چار نفری کافلہ جب مکہ کی زمین پہ قدم رکھتا ہے چہرے پیلے پیلے تھے آنکھیں اندر اندر کو تھی کپڑے پھٹے پرانے تھے گربت ظاہر تھی اس لیے پہلے لوگ بچے تو دے ہی چکے تھے لیکن جو بچے کچھ بچے تھے وہ اپنی گربت کی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ تھا آخر کار جو لوگ آئے وہ لے گئے اس کے بعد میری ملاقات عبدالمتالیف سے ہوئی عبدالمتالیف کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں عبدالمتالیف سے میری ملاقات ہوئی عبدالمتالیف نے پوچھا تیرا نام کیا ہے میں نے کہا حلیمہ تیرا قبیلہ کیا ہے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے میں نے کہا سابنو سعاد سے کہا اچھا سعاد مطلب نیک حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے میرا پوتا یتیم ہے بہت زیادہ انام و اکرام نہ ملے گا میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا ایک کام کرتے ہیں دیکھو جی ہم خالی خالی جائیں لوگ اپنا مزاک اڑائیں گے تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ ہی لے کر کے چلتے ہیں خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مزاک نہ اڑائیں اللہ ہو اکبر میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی ٹھیک ہے عبد المطلیب نے کہا چلو لیکن حلیمہ سنو سنو میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خوشکت ہیں میرا بچہ پوری پوری رات روتا تھا اس کو خود کو دودھ میں اثر نہ آتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھو یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے اب جتائے گی تو تقدیر جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا ایک صفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا محمد ہمارے محمد کو صفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد محمد نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا مسلک مسلک عدب ہیں ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کرنا ہوں تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے حلیمہ کہتی ہے کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں یہ رسول ہیں سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء اس کو پتا نہیں ہے وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا درر یتیم ہے یہ عبدالمطلیب کا پتا ہے یہ آمینہ کا بیٹا ہے یہ ابو لہب کا بتیجہ یہ ابو طالب کا بتیجہ اس کو اتنا ہی معلوم ہے اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے میں نے اتنا خوبصورت بچہ اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں نے ہاتھ رکھا آنکھیں کھول کر حضور نے آنکھیں کھول کر حضور نے مسکرہ دیا حضور مسکرائے کہتی ہے میں تو بل بل جانے کو جی چاہا میں نے اٹھایا محمد کو ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا اس لیے کہ ہسے کیا گویا کہ میرا دل چھین لیا گویا کہ میرا دل لے لیا اب میرے پہلوں میں میرا دل نہ رہا گویا کہ میں محمد کی گلام ہو گئی میں نے اٹھایا محمد کو سینے سے لگایا میرے سینے خوشک تھے اس لیے کہ میرا بیٹا پوری پوری رات روتا تھا اس کو دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی محمد ہمارے نبی کا بچپن یہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام کہتی میرا سینہ دودھ سے بھر گیا اللہ اکبر حلیمہ کا سینہ پہلے خوشک کیا پھر دودھ سے حضور کی قدموں کی برکت سے بھر دیا کیوں بھر دیا اے حلیمہ جب میرا محبوب جوان ہو جائے تو تُو کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا سینہ تان کر یہ نہ کہنا محمد یاد کر یاد کر میرا احسان کہ میں نے تجھے دودھ پلایا اگر دودھ نہ پلاتی تو تُو اس طرح جوان ہوتا کیونکہ کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا دودھ کا احسان اگر دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا دودھ نہ پلاتی تو بھلکتا دودھ نہ پلاتی تو تیری ہٹیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی اللہ کو منظور نہ میرے حبیب پر کوئی احسان جتائے اللہ نے کہت مسلط کر کے پہلے حلیمہ کو خوشک کیا اور نبی کا سینہ لگنے کے بعد ان کے سینے کو بھر دیا تاکہ حلیمہ کو بتاتے حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے میرا محبوب تو تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے محمد ہمارے سبحان اللہ میرے آقا کا بچپنا کیسا بچپنا ہے کیسا حسین اب حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا پیا میرا بچہ میرا شوہر لے کر کھڑا ہوا تھا جب بائیں طرف کا دیا تو نہیں پیا مو ہٹایا انگلی کا اشارہ کیا گویا کہ کہہ رہے ہیں امی میں نے تو پی لیا اب میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دے دائیں طرف سے پیا بائیں طرف کب کبھی نہیں پیا آئی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے سینے میں دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے یہ میرا معصوم رسول کا معصوم بچپن ہے کہ کم اپنے لیے پسند کیا زیادہ اپنے بھائی کو عطا کر دیا دودھ پیتے بھائی کو عطا کیا تو میرا امام اس منظر کو دیکھ کے پکار اٹھا بھائیوں کے لیے تر کے پستہ کریں دودھ پیتوں کی نصفت پر لاکھوں سلام میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں انصاف کیا آج کل لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں اس سے بڑی دہشتگردی کیا ہے ریل منطری گھٹالا کرے کوئلہ منطری گھٹالا کرے سارے منطری گھٹالا کرے اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے ابھی چند دنوں کا نبی ہے چند دنوں میں ولادت کو اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے یہ اپنے نبی کا بچپن ہے لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں تمہیں تاریخ نہیں پتا کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے یہ کیوں بیان کرتے ہو یہ تو ضعیف روایت ہے ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل عامال میں مقبول نہیں جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا سواب اتنا سواب اتنا سواب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر بان کر علم حاصل کرتے تھے بغیر چھتکہ حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اور آپ کہتے ہو کہ ماذا اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو ہم کہتے ہو جو مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہیں اور بیان کرنے والی آمنہ ہے بیان کرنے والی حلیمہ ہے بیان کرنے والے عباس ہے بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے بیان کرنے والے جناب ہے ابھی میں آقا علیہ السلام کا ملاد بیان آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں اللہ ہو اکبر بھائی کے لئے پسٹا ترک کر دیا اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا جم کر سویا کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا ورنہ پوری پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا قربان اب حلیمہ کہتی ہے توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن سبحان اللہ محمد ہمارے حلیمہ کہتی ہے محمد میرے سال دو سال کچھ مہینے رہے لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا بستر پہ پاکانہ نہیں کیا دو ٹائم مقرر تھا دو ٹائم مقرر تھا جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے میں لے جاتی فراغت کرتے اور حضور علیہ السلام کا ستر اگر کھل جاتا ستر حیاء کے پردے میں از کراؤں ستر اگر کھل جاتا بچے پانچ پانچ سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں تین تین سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح میں ان کو یہ کہنے کی جورت نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے یہ آپ ہی سمجھ لیں لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح اللہ اکبر میرے برسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ستر میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر ستر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا بلکہ چادر خود بخود ان کے ستر پر ڈل جاتی تھی مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا ستر ڈھک دیا کرتے تھے یہ حضور کا بچپن ہے آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے یعنی ختنا کرنے کی ضرورت نہیں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنا شدہ ولادت تھی اور اس وقت تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گلازت میں بھرے ہوتے یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے حضور پیدا ہوئے تو حضور پر گلازت کا کوئی اثر نہیں تھا اسی لئے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو گسل نہیں دیا حضور کے جسم سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی یہ میرے رسول کا بچپن ہے سبحان اللہ محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ میرے آقا کا بچپن کیسا تھا حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا ستر نہیں دیکھا انہوں نے بستر میں کبھی پیشاپ پاکھانا نہیں کیا اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے تمنان سے سوئے اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمینہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے بڑا مبارک میرا بچہ ہے میں نے پیدائش کے وقت بڑے اجائبات دیکھے ہیں میرے بچے کا بہت خیال کرنا میرے بچے کا بڑا خیال کرنا حلیمہ دیکھ دیکھ میرے بچے کو بہت احتیاط سے رکھنا حلیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے بی بی آمینہ تیری ساری شرط منظور ہے اب تجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں تو ایک رات میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کتنا برکت والا ہے